بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سنگلہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دنیا و آخر کی تمام خشیر نصیف فرمایا آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع تو تقریباً بارہ یا ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے لیٹا ہوا تھا اچانک سے مستری نے آنا تھا وہ آئے ہیں تو کچھ کام ہے وہ کروانا ہے میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے جائیں تو آج چوتھا روزہ ہے ماشاءاللہ بہت تیزی سے روزہ گزرے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہے آج آج ہمارے کچھ پانی کا مسئلہ ہے جو ٹائمکی سے گھر میں جاتا ہے تو وہ کچھ سیٹ کروانا ہے سمان آیا پڑا ہے پہلے وہ سمان لے کے ادھر آتے ہیں سمان میں نے ابھی نہیں اٹھایا ہے پہلے وہ مصری کہتا ہے پہلے پوڑی لے کے ہو تو پوڑی ہم لینے جا رہے ہیں اپنے دوست کے پاس جو ساتھ والے ہے اس کو میں نے باہر بولایا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں پہلے وہ دیکھیں کتنا ٹائم لے گا یہ دیکھو کپڑوں سے باہر ہو رہا ہے پہی ہے پوڑی پانی دا کام کروانا یہ اس کا ماشاللہ بکرہ میں نے ایک دیکھا بہت خوبصورت ہے یہ دیکھو ماشاللہ بہت زبردست ہے یہ کتنا چند ہر پوڑ不管 ماشاللہ بہت خوبصورت ہے ہاں 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 نحن پتا ہی آئی کہہ رہا ہے نیکی آمدہ جائے ہاں ہاں ہے کہ انہی خوش کی ہیں ہے کہ انہی خوش کی ہے ہے یہ ایک اٹھا ہوا ابھی دو دل نہیں پھلا بھی کیوں؟ نائی کہہ پھلاانا بندہ یہ سمانہ آیا پڑے یہ پہہ پہنے اور یہ دوسرا سمانہ یہ تقریبان ابن رمضان سے پہلے کہایا ہوگا ہے ہماری 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 تو ابھی لگتا ہے باہر سے لے کے جانا پڑے گا یہ چھوٹا سسٹم ہونا دس سے گا کشنا کش یہ پانی دا تانی برنگو آیا سی پانی دا کنیکشن تھا لیا اور لو آجتا ہے ہم دیکھ رہاں گے میں آجتے اطلب سارا موٹے لائے ہماری تھلی بھی ساری ویرنگو دوبارہ ہونی ہے تھلی بھی اپا میکچی سی تھلی اللہ آلا سسٹم ختم کرنا ابھی نماز پڑی ہے کام کچھ ہو گیا کچھ رہتے ہیں تو مستری بھی اس کا بھی روزہ ہے وہ صبح سے کام سے نکلا ہو گیا تو ابھی وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی ڈیڑھ کی گینڈا ڈیسٹ کرنا ہے تو وہ ادھر ہی مسجد میں لیٹا ہوا ہے میں اگر آ گیا ہوں میں بھی تھوڑی سی دیر آرام کرتا ہوں یہ کافی دیر ٹائم ہو گا مجھے بھی دوب میں کھڑے ہوئے تو کچھ گلاسہ خوشکونا شروع ہو چکا ہے جو گرمی باہر بہت زیادہ ہے کہ جب سے میں ادھر آیا ہوں باہر گرمی میں بہت کم نکلا ہوں آج کا دن یہ ہے جو میں گرمی میں کام کر رہا ہوں تو بس ابھی تھوڑا سا ٹائم دیکھتے ہیں آرام کرتے ہیں اتنا وہ بھی آرام کر لیں گے تو ایک ٹینکی بھی ابھی آنی ہے ہماری تو اتنے دن میں ٹینکی بھی آ جائے گی پھر کام شروع کریں گے جب ٹینکی آئے گی مصری بھائی چلے گئے ہیں کام مکمل نہیں ہوا ہے وہ وجہ یہ بنی ہے ان کا پانی کا کوئی وارہ تھا ان کو یاد اب آیا تو وہ کام چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ کہیں صبح کو فرس ٹائم آئیں گے تو اتنا اپنی بھی ٹینکی بغیرہ آ جائے گی شام تک تو صبح پھر ٹھنڈے ہوئے مکمل کام اب توڑا سا کام ہی ہے تقریباً اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کام کرنے میں تو بس ہم بھی اب پھر دوبارہ آرام کرتے ہیں میں لیڑ کیا تھا یہ آئے ہیں تو دوبارہ اٹھاؤں یہ کچن کی صورتحال ہے کرلے پرائی ہو رہے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا ہے یہ سموسے بنانے کے لیے مکسر بنا کر رکھا ہو رہا ہے یہ سموسوں کے لیے میدہ دیکھتے ہیں آگے کیا بنتے ہیں یہ ٹائم ہو رہا ہے افتاری کا تقریباً پندرہ کی منٹ رہتے ہیں تو آج کچھ کام کی ہے گرمی میں تو اس کی وجہ سے کچھ مو خوشک ہو رہا ہے روزہ کچھ لگ رہا ہے اس ٹائم تو بس تھوڑا سا ٹائم ہے یہ جی ہمارے بچکوں کے بچے ماشاءاللہ کافی بڑے ہو چکے ہیں کافی خوبصورت پر نکلنے شروع ہو گئے ہیں ان کے یہ جی ماری افتاری کا سمان ہے یہ کریلیں ہیں سٹوبری ہیں سٹوبری کا ملک شیک ہے چٹنی ہیں حلو اڈے کا ساڑن ہے اور یہ چاٹ ہے ساتھ یہ بیچی کی موتل ہیں یہ سموسے بنے میں ہیں ابھی نماز پڑھ کے واپس آیا ہوں تو افتاری کے بعد کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اٹھنے میں ہمت نہیں ہوتی ہے کیوں آج پانی میں بہت زیادہ پیا گیا ہے کیوں آج صرف روزہ پیا سے ہی لگی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا جو گرمی میں تھے نا جو اوپر ہم کام کرتے رہے ہیں آج کچھ گرمی بھی زیادہ تھی لو ہو گیا چلتی رہی ہے تو اس کی وجہ سے پیاس مو خوشک ہو رہا تھا تو پانی پی پی کے بس ہوئی ہے آج تو ابھی بس تھوڑا سا آرام کے لیے لیٹے ہیں تو ابھی آدھے پہنیں گے انٹے تک ترابی کا بھی ٹائم ہو جائے گا تو ترابی پڑھیں گے اس کے بعد پھر آرام کریں گے موسیقا 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 موسیقا